مرل بیس فیو بز السلام علیکم اللہ آپ کے گھروں میں ڈیلو ڈیل رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور جائز خواہشات کو جلدہ جلد پورا کرے تو گرمی کا زور آ چکا ہے اور دل چاہتا ہے بس کچن میں جانا ہی نہ پڑے تو ایسے میں مزے دار سی اسان سی جلدی بن جانے والی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آلو کی کتلیاں بہت زبردست بن جاتا ہے یہ سالن اور بہت مزے کا لگتا ہے اور جب کچھ بھی کھاریں کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا نا یہ ایزی سی سادہ سی ریسپی بنا کے تو آپ جو ہے نا مزہ کر سکتے ہیں بغیر زیادہ ٹائم لگائے تو سب سے پہلے آلو دھوکے چھیلیے میں نے اور پھر سے انہیں دھولیا اور میں انہیں کاٹ رہی ہوں آپ اس کی کٹنگ اپنی پسند سے بھی کر سکتے ہیں یا پھر میری طرح اس طرح سے گول گول کٹیں گے تو یہ ریسپی بن جائیں گی آلو کی کتلیاں تو اس کو آپ نے کاٹ لینا ہے کونٹیٹی اپنے گھر کی میمبرز کے اکورڈنگ آپ لیں گے میں نے لیے ہے آدھا ہیلو آلو یہاں پہ ویورز میں بیزی ہوں عبداللہ کے ساتھ اس کے ساتھ کچھ کھیل رہی ہوں تاکہ اس کا مونٹ اچھا ہو جائے ایکچلی عبداللہ کی بہنوں کا اور عبداللہ کا ایج ڈیفرنس نا تقریباً ایٹھ یورز کا ہے تو اس وجہ سے ان کی ایکٹیویٹیز ہورڈ ڈیفرنٹ ہیں اس کی الگ ہیں وہ گرلز ہیں یہ بوئی ہیں تو میرے پاس یہ تھا یہ جس کو بچے جو ہے نا بہت زیادہ پوش کرتے ہیں تو پھر ان کی نا ایجزیشن دور ہو جاتی ہے تھوڑی سی فیزیکل ایکٹیویٹی کرنے سے ویسے ہی تھوڑا سا بچہ ہیپی ہو جاتا ہے تو میں نے اس کو باندھی ہے یہاں پہ میں نے ایک راڈ لگایا ہے گراج میں بچوں کو ہینگ کرنے کے لیے نا ہینگنگ کیا کریں تاکہ ہائیٹ بڑی ہو تو الحمدللہ ویسے بیٹیوں بھی میری ہائیٹ اچھی ہے لیکن پھر بھی تھوڑی سی فیزیکل ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے تو پھر مجھے آئیڈیا بلا کہ میں عبداللہ کا یہ جو ہینہ یہاں پہ ہینگ کر دیتی ہوں تو عبداللہ جو ہینہ نیا نیا یہ ہینگ ہویا تو اس سے بڑا خوش ہے بہت زیادہ آج کل اس کی شامت آئی رہتی ہے اور گراج میں دیکھیں ذرا اس کی ایکشن بہت غصہ چڑھا ہے کہ میں کس کو ماروں کام بتاؤ کیا کروں کس کو کھاؤں یہ وہ والا سینہ نگر ہے مجھے یہاں پہ تو برحال عبداللہ کے ساتھ اس طرح کے سارا دن کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے اس کو تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے جی تو واپس چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف آلو کٹ کر لینے کے بعد ہم اسے ایسے نہیں چھوڑیں گے بلکہ اس کے اندر پانی ڈال دیں گے تاکہ آلو جو ہیں وہ اپنا کلر چینج نہ کریں اور ان میں جو سٹارچ ہے وہ ایک طرح سے نکل جائیں یہاں پہ ہم لے لیں گے ایک کڑاہی اور کڑاہی کے اندر ڈالنا ہے کیوکنگ آئل کیوکنگ آئل میں نے اس کے اندر ڈالا ہے تقریباً آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ آپ اپنے آلووں کی کوانٹیٹی کے حساب سے کیوکنگ آئل لیجئے گا اور چولا ہم آن کریں گے اور دعا پڑھ لیں گے اللہ حمد جنی منہ نار اللہ جہنم کی آگ سے بچائے آپ بھی جب بھی چولاؤن کریں یا آگ کے قریب جائیں تو یہ دعا پڑھا کریں تاکہ میرے لئے بھی صدقہ جاریہ ہو اور یہاں پہ میں نے آدھا ٹی سپون زیرہ شامل کیا ہے اور ڈیر ٹی سپون کٹا ہوا لسن شامل کر دیا ہے اور ڈیر ٹی سپون ہی میں نے اس کے اندر ہری مرچے باری کراٹ کے شت کے اندر شامل کر دی ہیں ان کو تھوڑا سا کرکڑائیں گے اور اب ہم چلتے ہیں آج کے اچھی بات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالی اس کی ضرورتوں کو پوری کرے گا اور جو شخص کسی مسلمان کی ایک مسئبت کو دور کرے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی مسئبتیں دور فرمائے گا بے شک ایسے ہی ہے اللہ میں ایسے ہی نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین یہاں پہ دیکھیں ویورز یہاں پہ جو ہے نا یہ جو تین چیزیں میں نے اس میں شامل کی تھی لسن، ہری ملچے اور زیرا وہ تھوڑا سا کرکڑا لیا ہے اور اب اس کے اندر میں نے آلو ڈال لیں آلووں کا پانی میں نے سارا نکال دیا ہے آلو ڈال کے ہم اسے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اسی طرح آئل میں فرائے کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں جی پانچ منٹ کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کر دیئے ہیں پیاز پیاز میں نے دو لیے تھے بڑے سائز کے اور ان کو میں نے اچھے طریقے سے چوب کر لیا ہے ان پیاز کو ڈالیں گے اور بہت اچھے طریقے سے ان کو بھونتے رہیں گے آلو کو اور اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے کچھ سپائسز سپائسز میں بہت سادہ اور سمپل جائیں گے اس میں جا رہا ہے جی کٹا ہوا سکھا دھنیا ایک ٹیبل سپون لال مرچیں کٹی ہوئی ون ٹی سپون اور حلدیس میں جاری ہے ون ٹی سپون نمک ہسپے ذائقہ میں نے ون ٹی سپون شامل کیا ہے اسے اچھے طرح سے ہم ہلائیں گے مکس کر دیں گے اور پھر اب اس میں ہم نے شامل کر دینے ہیں ٹیماتر بہت سارے جن کے میں نے چھل کے اتار دیا ہیں چھل کے اتار کے ان کو میں نے اس طرح سے موٹا موٹا سا کٹ لیا اب ٹیماتروں کو پھیلا کر ہم اس کو ہوتھ ہلکی سی دم والی آنچ پہ دم لگا دیں گے جس سے یہ ہوگا کہ آلو بھی گل جائیں گے ٹیماتر بھی گل جائیں گے اور پھر ہمارا جو آلو کی کتلی کا سالن ہے وہ بالکل ریڈی ہو جائے گا تو درمیان میں اگر ضرورت ہو تو چمچ چلا دیجئے گا میں نے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے بعد آپ کو یہ دکھایا ہے بہت تھوڑی سی دم والی فلیم تھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز اچھے سے گل چکی ہے اور اچھا سا گریوی بھی اس میں بن گئی ہے تو اب لاسٹ پہ میں نے اس کے اندر دو چیزیں اور شامل کرنی ہے ایک تو ہے گرم مسالہ جو کہ گھر کا ہی پیسا ہوا ہے وہ اس کے اندر شامل کر دینا ہے ون ٹی سپون بھر کر اور اس کے علاوہ ڈیر ٹیبل سپون میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں سوکھی میتھی کا پاودر سوکھی میتھی جو بازار سے ملتی ہے اسے آپ لے کے تو پیس لیں گے پیس کے آپ جب اس کو چھان لیں گے تو آپ کے پاس سوکھی میتھی کا پاودر آ جائے گا اگر آپ کے پاس ریڈی ٹو یوز نہ ہو تو اب میں نے یہ دولہ چیزیں اس کے اندر شامل کر دی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ریڈی ہو گیا ہے ہمارا یہ سالن بہت ہی مزے کا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دیجئے گا دروشی پڑھتے پڑھتے اس ریسپی کو بنائیں گے تو یہ بہت مزے کی بنیں گی تو یو برز یہ تھی میری آج کی ریسپی امید کرتی ہوں پسند آئی زندگی رہی تو پھر ملوں گی ایک نئی ریسپی میں تب تک کے لئے مجھے میری ٹیم کو اپنی دو میں یاد رکھیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں thank you so much for watching my channel have a good day اللہ حافظ